خوجی ٹی وی کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین اگرامی امریکی ریپورٹ نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے سال دوہزار بیس کے آخر تک پاک بھارت فوجی بہران پیدا ہو سکتا ہے سی پیک کے حوالے سے بھی اس ریپورٹ نے کئی انکشافات کیے ہیں کیا امریکہ سی پیک کو رکھوانے جا رہا ہے اور ایسا ممکن ہوگا یا نہیں اس کی تفصیل آگے چل کر بیان کی جائے گی جبکہ دوسری جانب بھارتی وزر آزم نے مسلم مخالف پراپوگنڈے کے حوالے سے عرب ممالک کو قائل کرنا شروع کر دیا ہے اور رسمی تعلقات بڑھانے کے لیے ترہ ترہ کے پلان سترطیب دیے جا رہے ہیں وبائی مرض نے دشمن ملک میں کس قدر تباہی مچائی اور اس نے کیسے مودی سرکار کی کرکرگی کا پول کھولا اور بھارت کے دیرینہ دوست ملک اسرائیل نے مسلمانوں کے خلاف کون سا نیا قدم اٹھایا ہے یہ جاننے سے قبل نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ کھوجی ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل نوٹیفکیشن آن کر لیں تاکہ آپ ہر لمحہ باخبر رہ سکیں تو آئیے چلتے ہیں موضوع کی جانب معزیز ناظرین گرامی اکل و دانش رکھنے والے بیشتر حضرات یہ کہتے ہیں کہ بھارت اور اسرائیل اس وقت ایک ہی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں اور ان کا مقصد مسلمان مخالف اقدامات کرنا ہے بھارت کشمیر اور اندرونے ملک میں بسنے والے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے اور اسرائیل یہی کام فلسطینیوں اور اسرائیل میں بسے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے غیر مسلم ممالک کھل کر ان کا ساتھ دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آئے روز کوئی نہ کوئی نیا قدم منظر آم پر آتا ہے گزشتہ روز کی ایک اہم خبر کی مطابق اسرائیل نے مغربی کنارے میں ہزاروں آبادکاری یونٹ تعمیر کرنے کا منصوبہ شروع کر دیا ہے جبکہ واشنگٹن نے شرائط کے ساتھ وہاں اسرائیلیوں کی شمولیت کی حمایت کرنے پر رضا مندی کا اشارہ دے دیا ہے اسرائیلی وزیر دفاع نفتالی بینیت نے گزشتہ روز ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ افراد بستی میں تعمیراتی کاموں کی منظوری دی جائے گی جہاں تقریباً سات ہزار رہائشی یونٹس بنایا جائیں گے ملک میں تعمیراتی رفتار ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکنی چاہیے اس شخص کے اعلان کے بعد مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئے مگر امریکی حکام نے اسرائیل کی کھل کر حمایت کی اور مسلمانوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کرنے کے گھتیا منصوبے پر کام شروع کر دیا ہے یہی نہیں اسرائیل میں امریکی صفیر ڈیویڈ فرید مین نے ان شرائط کو پیش کیا جن کے تحت انہوں نے کہا کہ ان کا ملک مغربی کنارے کے علاقوں پر اسرائیلی خودمختاری کے نفاظ کو تسلیم کرے گا یعنی امریکہ بھی اس معاملے میں اسرائیل کے ساتھ ہے اگر دیکھا جائے تو یہ فیصلہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کافی تکلیف دے ہیں وہاں بسے مظلوم اور محکوم مسلمانوں کو زور زبردستی سے ان کے اپنے ہی وطن سے بے دخل کیا جا رہا ہے اور مسلم امہ خاموش ہے کچھ ایسی صورتحال بھارت کے زیر انتظام مقبوضہ وادی میں بھی ہے جہاں مودی کے پالتو گنڈے وبائی بہران میں بھی مسلمانوں کو عذیتیں دینے سے باز نہیں آ رہے ہیں جبکہ ایلو سی پر پاکستان سے جھڑپ لینے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں بلا اشتیال فائرنگ اور گولہ بارود سے پاکستان میں مقیم کشمیری آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے بگڑتی ہوئی صورتحال دیکھ کر امریکی ادارے نے ریپورٹ جاری کر دی ہے جس میں دنیا بھر کو خبردار کیا گیا ہے کہ رمہ سال پاکستان اور بھارت کسی وقت بھی ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ سکتے ہیں امریکی خبررسان ادارے نے گزشتہ روز جاری ہونے والی ایک ریپورٹ میں لکھا ہے کہ امریکی حکومت کو سی پیک پر گہری نظر رکھنی چاہیے اور جنوبی ایشیا کے دو طاقتور ممالک بھارت اور پاکستان کے درمیان جاری کشیدگی سے بھی آگاہ رہنا چاہیے ریپورٹ میں ٹرمپ انتظامیہ سے یہ بھی درخواست کی گئی کہ امریکہ سی پیک پر رد عمل دیتے ہوئے خطے میں چین کی بڑھتیوی مداخلت سے درپیش طویل المدتی جغرافیائی اور سیاسی چیلنجز پر بھی نگاہ رکھیں ریپورٹ میں امریکی حکومت کو کہا گیا کہ وہ حکمت عملی تیار کرے کہ چین اور پاکستان سے کیسے نمتنا ہے ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ جس خبر اصان ادارے کی جانب سے یہ ریپورٹ جاری کی گئی اسے امریکہ کی خفیہ ایجنسی سی آئی اے چلاتی ہے معزز ناظرین اگرامی امریکی ادارے کی ریپورٹ میں یہ انکشاف بھی کیا گیا ہے کہ سی پیک ناکام نہیں ہو سکتا یہ سیاسی اور سفارتی طور پر ناممکن ہے پاکستان کے لیے چین ایک اہم شراکتدار اور لائف لائن ہے جبکہ چین کے لیے سی پیک اس کے ترکیاتی مارڈل اور ایک اہم منصوبے کے حوالے سے دونوں ممالک کی برامت کے لیے ٹیسٹ کیس کی حیثیت رکھتا ہے یہی نہیں اس ریپورٹ میں دنیا بھر کو خبردار کیا گیا کہ گزشتہ ایک سال کے دوران بھارت اور پاکستان ایک بار پھر جنگ کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں ریپورٹ کے مطابق اس سال کے آخر تک ہو سکتا ہے کہ بھارت اور پاکستان کا ایک اور فوجی بہران پیدا ہو اس سلسلے میں ٹرمپ انتظامیہ پر زور دیا گیا کہ وہ بھارت اور پاکستان کو جنگ سے روکنے کے لیے ایک ممکنہ سفارتی شراکتدار کے طور پر بیجنگ کے کردار کی تعریف کرے اگر چین اور امریکہ کے تعلقات میں تناؤ جنوبی ایشیای بہران کے درمیان تعاون کو روکتا ہے تو تمام فریقین کی شکست ہوگی حیران کن طور پر اس ریپورٹ میں بھارت کی پاکستان کے خلاف جاریت کو جائز قرار دیا گیا اور اسے جواز انگیز عمل کہا گیا ہے اس ریپورٹ کے منظرام پر آتے ہی پاکستان نے سفارتی چینلز متحرک کر دی ہیں کیونکہ اس ریپورٹ کے بلبوتے پر بھارتی شرپسند سیاستان کوئی نیا پراپوگنڈا بھی کر سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ خان صاحب نے خصوصی طور پر ہدایات دیتے ہوئے اس نئے بہران کو ہینڈل کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں تاکہ بھارت کے مسلم مخالف ایجنڈے کو دنیا پر واضح کیا جا سکے ایک اہم خبر یہ بھی ہے کہ مودی نے عرب ممالک کے حکمرانوں سے رابطے کرنا شروع کر دیئے ہیں جن کا مقصد ہنووں کی جانب سے جاری مسلم مخالف پراپوگنڈے کا دفاع کرنا ہے اور کشیدہ تعلقات کو بحال کرنے کی کوششیں تیز کر دی گئی ہیں پیارے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ دو ہفتوں سے عرب ممالک میں مقیم بھارتی ہندو شہری وبا کے پھیلاؤں کا ذمہ دار تبلیغی عراقین کو قرار دے رہے ہیں جبکہ ان ممالک کی جانب سے ایسے افراد کے خلاف کاروائیاں بھی کی جاری ہیں ہندووں کے اس پراپوگنڈے کے وجہ سے بھارت اور عرب ممالک کے درمیان صفارتی تعلقات بھی متاثر ہو رہے ہیں اور بھارتی شہریوں کو ان ممالک سے نکالے جانے کا بھی اندیشہ ہے اس صورتحال میں بھارتی وزرعظم نرندر مودی نے عرب ممالک کے شدید اعتراضات کے بعد تعلقات کی بہتری کے لیے تگو دو شروع کر دی ہے بھارتی وزرعظم نے سعودی عرب متحدہ عرب امارات کوئیت قطر بحرین امان فلسطین شام اور مصر کے سربراہان سے رابطہ کیا اور ان کے اعتراضات دور کرتے ہوئے مکف اختیار کیا کہ بھارت میں بسنے والے ایک آشاریہ تین عرب لوگ مذہب کی بنیاد پر ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرتے بھارت نے ان ممالک کے ساتھ تعلقات کو مزید بہتر کرنے کے لیے ہائیڈراؤکسی کلوروکوین سمیت بہت سی ادوائیات بھی فراہم کی ہیں جبکہ کوئیت کی درخواست پر بھارت نے اپنے ڈاکٹرز نرسز اور طبی عملے کی ٹیم بھی کوئیت پھیجی ہیں جو کہ وہاں کے طبی عملے کو ٹریننگ دیں گے بھارت سے آنے والی خبروں کے مطابق بھارتی وزیراعظم نرندر مودی اور وزیر خارجہ سبر مریم جے شنکر اس حوالے سے کافی متحرک ہو گئے ہیں اور مسلسل عرب دنیا سے رابطے میں ہیں تاکہ معاملات کو درست کیا جا سکے واضح رہے کہ خلیجی ممالک اپنے ثقافتی اور مذہبی پس منظر کے حوالے سے بہت حساس ہے اور ان کے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی آواز برداشت نہیں کی جاتی مگر وہاں مقیم ہندووں نے مودی کے کہنے پر مسلم مخالف پرابوگنڈے کو ہوا دی اور پھر عرب حکمرانوں کی جانب سے سخت ردعمل اور کاروائی کا سامنا کرنا پڑا یہی نہیں مودی اور عرب دنیا کے صفارتی تعلقات پر بھی اس معاملے کا گہرہ اثر ہوا جس کے بعد اب مودی منتنگ کرنے پر اتر آیا ہے اور ٹیلی فونک رابطوں کی مدد سے خود کو معصوم اور ہندو شر پسند قوم کو بے قصور ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے تہم عرب حکمرانوں نے اس حوالے سے مودی کو سخت تنبی کی ہے کہ وہ مسلم مخالف پرابوگنڈے کو چھوڑ کر امن کی رائے اختیار کرے اور مذہبی آزادی کے تحت مسلمانوں کو جینے کا حق دے پیارے دوستو مودی سرکار کے حوالے سے ایک اہم خبر یہ بھی ہے کہ وبائی بہران نے بھارت کی موجودہ حکومت کی کارکرگی کا پول کھول دیا ہے مودی نے اپنی پوری قوم کو ہی اپنی خامیوں کا ذمہ دار ٹھہرا دیا بھارت کے کئی بڑے شہروں اور ریاستوں میں مہاجر مزدوروں کو ان کے حال پر چھوڑنے کا معاملہ ہو یا زندہ رہنے کیلئے ان کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کی گارنٹی کا مسئلہ بھارتی حکومتی ناکامیاں ظاہر ہو گئی ہیں لاکڈاؤن سے پہلے ایک بڑی اور بے سہارا آبادی کے بارے میں ذرا بھی نہیں سوچا گیا جبکہ بھارت میں وبا سے اب تک حقیقی معنوں میں کتنے لوگ مارے گئے ابھی اس کے دیئے گئے آداد و شمار پر بھی ماہرین کو شباہ ہے مودی کی ہدایت پر بھارتی وزیر صحت نے گزشتہ روز ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ وبا سے مرنے والے افراد اور متاثرہ مریضوں میں اضافہ بھارتی قوم کی نا اہلی ہے اور اس کی ذمہ دار پوری بھارتی قوم ہے چند روز قبل بھارتی سرکار نے شراب کے اڈوں کو کھولنے کی اجازت دی جس وجہ سے بھارت میں محلک مرز انتہائی تیزی سے پھیلا تمام قوانین اور احتیاطی تدابیر کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی گئی ہیں حیران کو نمر یہ ہے کہ مودی کے حامی بھی اب کھل کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے بڑے مسئلے اور خطرناک وبا کا علاج صرف لاک ٹاؤن نہیں تھا بلکہ ایک مضبوط حکمت عملی ترتیب دی جانی چاہیے تھی بینہ سوچے سمجھے مودی سرکار نے جو لاک ٹاؤن کیا اس نے بھارت کو نقصان کے سوا کچھ نہ دیا مودی حکومت کے داموں اور ہدایات کے باوجود بھارت کی تمام ریاستوں میں قائم ریلوے سٹیشنز نے مہاجر مزدوروں سے دوگنا کرایا وصول کی ستم زریفی یہ ہے کہ بھارتی ہندو عوام کی شکایات بھی سننے والا کوئی نہیں ہے یہاں ایک سوال مودی اور اس کے حامی افراد سے یہ بھی بنتا ہے کہ جو حکومت بھوکے پیاسے مزدوروں کو اپنے گھر تک نہیں پہنچا سکتی اس حکومت کو مزدوروں کے مفادات کی دعائی دینے اور جمہوریت کا پرچار کرنے کا کوئی اخلاقی حق حاصل ہے دوستو ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے ہمارا آپ کا ہم سب کا اللہ نگے پان